بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کی حالت میں غسل جنابت کا طریقہ سوال روزہ کی حالت میں احتلام ہونے سے غسل کس طرح کرنا چاہیے جواب روزہ کی حالت میں جنابت ناپاکی کی غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام حالت میں ہے البتہ روزہ کی وجہ سے ناک میں اوپر تک پانی ڈالنا اور کلی میں غرارہ کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے یا غرارہ کرنے سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا لہٰذا صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل صحیح ہو جائے گا افتاری کے بعد غرارہ کرنا یا ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی فقط واللہ و عالم فتوہ نمبر ملائزہ کیجئے